السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو محمد شویوویل ایمفورمیٹیو چینل آج جو ہے ہم کچھ برڈز کی بریڈ دیکھائیں گے اور جو ہے اس کے بار میں بتائیں گے کہ کچھ پتھے ہمارے پاس آئیں الحمد و اللہ وہ آویلیبل ہوں گے سبسکرائبر کے لئے کافی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پتھے وغیرہ میں دے نہیں دیں تو جیسا کہ جو ہے جو بھی بریڈ آئی بھی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور جس سے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے اور ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا کہ جو بھی ویورز جو اگر لینا چاہتا ہے پتھے تو وہ پہلے مارکٹ ریٹ کی اویرنس لے لیں کیونکہ مارکٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے لہمد و اللہ تو پتھے بھی اسی حساب سے ملیں گے تو اس کی میں چھوٹی سی مثال یہ دے دیتا ہوں کہ ابھی جو کرنٹ ویڈیو بن رہی ہے لٹینو پتھا بہت مہنگا چل رہا تین ہزار روپے جال والے پر چیزنگ کر رہے ہیں تو ہمیں ظاہر سے بات ہے جال والے ریٹ سے تھوڑا سا اوپر ہی سیل کرنا ہوتا ہے برڈز کو کیونکہ ہماری جو ہے ہوم بریڈ ہے اور جو ہے ماشاءاللہ اچھی برڈز ہوتا ہیں تو اس کا تھوڑا سا خیال لکھیں باقی جو ہے آپ کو بریڈ شیک کر آتا ہوں اور جو ہے صرف آج وہ پیر دکھاؤں گا جنہوں نے بریڈ کری بھی اور جو بچے آویلیبل ہوں گے تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں دکھا سکتا ہوں یہی سے شروع کرتا ہے یہ پہلا پار بلو کا سوری وائلیٹ کا پیر ہے اس کے دکھیں ماشاءاللہ چھوٹے بچے آئے میں تو اور پیر دیکھ سکتا ہے پھل ڈبل فیکٹر پیر ہے اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ اس کے تین بچے آئے میں اور اس انڈے سے بھی بچے نکل جائے گا اس کے علاوہ باقی پیرز نے ایکس بکڑا دیئے میں تو وہ یلو چیز بکڑا ہے ماشاءاللہ بریڈ کری بھی ہے بھی تو جیسے ہی جو ہے بریڈ آتی ہے تو وہ دکھائیں گے کہ آپ کو کیا آویلیبل ہے اس کے بعد یہ کچھ پیر ہیں لف برڈز کے یہ بھی تقریباً سیلف ہو گئے ہیں بس کچھ جنہوں میں ایک ہفتے کے اندر یہ تیار ہو جائیں گے چیز دیکھ سکتے ہیں بلکل سیل پچھا بھی نہیں ہے اور کولیٹی اور سائز اور چاپنل دیکھ لیں آپ اسی طرح کلر لف برڈز میں دیکھاتا ہوں آپ کو دیکھنا ہے سائز ماشاءاللہ چھوٹا تا چوزا ہے یہ کچھ پٹے ہیں سارے باہر نکل گئے یہ پٹے کچھ مل جائیں گے اس کے لابا یہ ایک وائلیٹ کا پیار ہے اس نے ایگ لے کیا میں اور اس کی پرانی بریڈ موجود ہے وہ مل جائیں گے کچھ یہ لف برڈز کے پٹے موجود ہیں یہ بھی سیلپ ہو گئے ہیں میں نے الگ نہیں کیا ان کو کر دوں گا ان کو الگ ان کو سکتو اڑھا کے میں چیک کر آتا ہوں یہ بہار نکل جائیں گے اور یہ تو نکل رہا ہے یہ پٹھے ہیں کچھ موجود اس کے علاوہ کچھ یہ وائلیٹ کے پٹھے آنا ہے سنگل فیکٹر ڈبل فیکٹر سیبل الپائنو بلیک آئیز دیکھا جاتا ہوں میں یہ الپائنو بلیک آئیز کا بچہ ہے اور سیبل بھی دکھاتا ہوں یہ کلیر ایڈ سیبل بھی کبھی نکالتا ہے اور کبھی جو ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں کلیر ایڈ بچہ ہے اس طرح کے بھاگے کچھ وائلیٹس ہیں یہ مل جائیں گے سنگل فیکٹر اور ڈبل فیکٹر زہت اور ڈبل فیکٹر ہوتا ہے موجود کچھ ایک آج سیبل یہاں پہ ہے کچھ برڈ میں نے روکنا ہے جیسے یہ سیبل پٹھا ہے موجود اور کچھ برڈ جو ہے سیل کرنا ہے موٹیشن روکنی ہے اور سیمپل برڈ جو ہے سیل کرنا ہے میں آگے دکھاتا ہوں یہ ابھی ایک ہی بچہ یہ ایلو چیز کا نکلا ہے پیچھے موجود ہیں ان کے اور یہ بھی وائلیٹس اور سنگل فیکٹر ڈبل فیکٹر آ رہے ہیں کچھ یہ وائلیٹس موجود ہیں یہ سیلف ہو چکے ہیں پٹھے اس کے علاوہ کافی سارے پٹھے میں نے ابھی سیل کر دی ہیں اور ابھی باکس میں چیک کرنا پڑے گا یہ کچھ سامنے نظر میں تھے تو یہ موجود ہیں تو یہ کسی کو چاہیے ہوں گے تو ضرور مل جائیں گے کچھ ایک دو بریٹ تک جو ہے البائنو بغیرہ روکنے کا ارادہ ہے باقی انشاءاللہ جو ہے ابھی ڈف وغلا تھی سیل کے لیے تو وہ ساری میں نے آفر لگائی تھی تو کوئی ایک سبسکرائبر ہمارا لے گیا میں نے اس سے سیل کر دیئے تھے تو کچھ باقی ہوبرومو کے پٹھے آئیں گے وہ سارے سیل ہو چکے ہیں اس ایکزیبیشن کے کچھ پیرز ہیں وہ بھی آئیں گے تو یہ ابھی پروگریس تھی اور یہ کچھ بڑڈ ہیں کسی کو چاہیے ہو تو رابطہ کیجئے گا سمبر میرا موجود ہوتا ہے باقی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ابھی انشاءاللہ سیزن صحیح سے شروع نہیں ہوا ابھی انشاءاللہ ہوتا ہے سیزن شروع تو آپ کو ون بائی ون ہر پیر کی بیٹ دکھائیں گے بیسکلی دیکھیں یہ سارے پیرز نے ایکز دیئے میں تو ایکز دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بچے نکلتے تو آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ نکلیں گے تو ضرور شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملتا ہے نا ایکس ویڈیو میں ایمان اللہ اللہ